اسلام علیکم آج کی جو ہماری ویڈیو ہے جی وہ ہے ہاتھ اور پاؤں کے لیے ہمیں اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی بھی بڑی حفاظت کرنی چاہیے کیونکہ ہاتھ پاؤں بھی حصہ ہے ہماری باڈی کا ہم اپنے چہرے کی تو حفاظت کر لیتے ہیں لیکن ہاتھ پاؤں خاص طور پر پاؤں کی بلکل بھی کیر نہیں کرتے تو ہمیں اپنے ہاتھ اور پاؤں کی بھی کیر کرنی چاہیے آج کی جو ہماری ویڈیو ہے اس کے اندر ہم ہاتھ اور پاؤں کے لیے بلیچ کو تیار کریں گے لیکن وہ بلیچ ہوم میڈ ہوگی ہاں جی بہت ہی آسانی سے ہم گھر میں تیار کر سکتے ہیں ابھی میں آپ کے ساتھ جب شیئر کروں گے کہ ہم نے کیسے بنانی ہے تو بہت ہی معمولی جو چیزیں ہیں عام گھر میں مجود ہوتی ہیں تقریباً ہر گھر میں مجود ہوتی ہیں ہمیں صرف وہی چاہیے لیکن یہ جو بلیچ ہم تیار کریں گے یہ صرف اور صرف آپ نے ہاتھ اور پاؤں پہ لگانی ہے آپ نے اس کو اپنے چہرے پہ بلکل نہیں استعمال کرنا ٹھیک ہے اس کا استعمال آپ نے اپنے چہرے پہ بلکل نہیں کرنا یہ صرف ہاتھ اور پاؤں کے لیے ہے اور بہت اچھی ہے اور اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے آپ کے یہ ہاتھ اور پاؤں کو وائٹننگ افیکٹ دے گی اور اس کے بعد یہ جو جگہ بلکل کالی ہو جاتی ہے اس کے لیے بھی ہے کہ اس کو بھی ٹھیک کرے گی منب جو بلیچ کریم کرتی ہے یہ وہ کام کرے گی ابھی جو ہم گھر میں بنائیں گے اس کا کام بھی وحی ہوگا تو چلے ہم اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہیں ویل آئیکن کو بھی پریس بلیچ کریم بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے جی شیمپو تو شیمپو آپ کوئی بھی ایڈ کر سکتی ہیں تو میں یہ جو شیمپو ہے اس کو ایڈ کر دوں گی ایک سپون میں اس کے اندر شیمپو کو ایڈ کرنے لگی ہوں آپ کے پاس جو شیمپو اویلی بھولو آپ اس کا استعمال کر سکتی ہیں یہ میرے پاس ایک چمچ میں نے اس کے اندر شیمپو کو جی ایڈ کر دیا اب نیکس جونس ہے وہ جی میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی سوڈا آپ کے پاس جو میٹھا سوڈا ہوتا ہے گھروں میں آپ استعمال کر رہے ہوتی ہیں اس کا ایک چمچ یہ میرے پاس ہے جی سوڈا جی سے میٹھا سوڈا کہتی ہیں ٹھیک ہے بیکنگ پاوڈر یہ میں نے ایک چمچ بیکنگ پاوڈر کا اس کے اندر ایڈ کر دیا اب لاس جو چیز ہے جو ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے وہ جی ہمارے پاس ہے لیمن تو یہ لیمن میں نے اس کے اندر نیمبو کا رس بھی یہ دیکھے ایڈ کر دیا اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جس طرح سے یہ بلیج ہوتی ہے اس کے ببلز بن رہے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے سارا کچھ اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اب آپ نے اس کو جی مکس کر لینا یہ دیکھیں آپ کو بھی میں دکھا رہیوں کس طرح یہ فارم جس طرح بلیج ہوتی ہے یہ اسی طرح سے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس طرح یہ آ رہی اب میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جی اچھے طریقے سے یہ دیکھیں مکس ہو گیا اب ہم نے اس کو جی اپلائے کر لینا ہے آپ نے اس طرح سے لینا ہے اور یہ ہم نے اس کو ایسے اپلائے کر لینا ہے زیادہ آپ نے ان جگہوں پہ لگانا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بلیک ہو جاتی ہیں جب یہ موسٹرائز نہ ہوں تب بھی یہ بلیک ہو جاتی ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے لگا دینا ہے اب آپ نے اس کو اس طرح سے لگے رہنے دینا ہے تقریباً آپ نے اس کو پندرہ منٹ کے لیے لگے رہنے دینا ہے اسی طرح سے اور پندرہ منٹ کے بعد پھر آپ نے اس کو واش کرنا ہے اسی طرح سے ہم اس کو دوسرے ہاتھ پہ بھی لگا لیں گے یہ بلیکل بلیچ کے طور پہ آپ کے کام کرے گی ٹھیک ہے آپ اس کو ہاتھ اور پاؤں پہ استعمال کریں لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اس کا استعمال چہرے پہ نہیں کرنا اب یہ دیکھیں یہ لگ گیا ہے اس نے پندرہ منٹ کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھولیا ہے اب آج ہی آپ نے کوئی بھی موسٹرائزر لینا ہے اور آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں کے اوپر اپلائے کر دینا ہے ٹھیک ہے لازمی اپلائے کرنا ہے یہ دیکھیں اب جی یہ میں نے اپنے ہاتھوں پہ موسٹرائزر کو اپلائے کر دیا تو اس طرح سے آپ بہت ہی آسان طریقے سے گھرمی ہی بہترین بلیچ کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لیے اتنے ہی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسٹرائزر کو اپنے ہاتھوں کے لیے